بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو پاکستان ائر فورس میں بہت زبردست جابز کی انانسمنٹ آئی ہے جس پہ پورے پاکستان سے میل فیمل سیٹیزنز اپلائی کر سکتے ہیں اس میں دو کٹیگریز کی جاب آئی ہیں ایک کٹیگری ہے پرمنٹ کمیشن کی اور دوسری کٹیگری ہے شارٹ سرویس کمیشن کی پرمنٹ کمیشن پہ وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے ایف ایف ایس ای ایف ایس ای کی ہے یعنی ٹویلویئرز ایڈیوکیشن والے اور جو دوسری شارٹ سرویس کمیشن ہے اس پہ وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے سکسٹین یئرز ایڈیوکیشن کمپلیٹ کیا یعنی ایم ایم ایس ای انجنیرنگ کے لوگ ایکاؤنٹس منیجمنٹ کے لوگ ایس ای سی ای سی ای وغیرہ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو پاکستان ائر فورس کو ایز این آفیسر جائن کرنے کا آپ کے پاس بہت زبردست موقع ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے اور آپ نے ان جابز سے ضرور اپلائی کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس جابز کی مین مین باتیں بتائیں گے اس کے علاوہ جو آن لائن ریجسٹریشن ہے یا اپلائی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم ویڈیو بنائیں گے آن لائن اپلائی کی جو ڈیٹ ہے وہ دو سے لے کے بارہ گست ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ہم ویڈیو بنائیں گے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کو نیٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہمارے چینل پر ہر قسم کے پاس پیپرز موجود ہیں یہ ہمارے چینل کی پلی لیسٹ ہے اس پہ ہر ادارے کے پاس پیپرز موجود ہیں ایف آئی اے سال پیپرز سندھ سال پیپرز جتنے بھی ادارے ہیں ان کے پاس پیپرز موجود ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کی چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ ہمارے ہمارے ویب سائٹ بھی ہے جس پہ ڈیلی بیس پہ جابز آتی رہتی ہیں یہ ہماری ویب سائٹ ہے جی او وی ٹی پاک جابز ڈاٹ کام اس پہ آپ نے جانا ہے اس پہ ڈیلی بیس پہ ہر قسم کی جابز اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں تو اگر اس جاب کی ایڈوٹائزنٹ آپ کو چاہیے تو آپ نے یہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اور یہاں پہ جانا ہے یہ یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہ ایڈوٹائزنٹ بھی آپ کو مل جائے گی تو چلتے ہیں جابز کی جانے مختصری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے مین مین باتیں بتائیں گے سب سے پہلے پرمنٹ کمیشن میں جنرل ڈیوٹی پائلٹ جی ڈی پائلٹ کی سامیہ آئیں اس کے لئے سولہ سے بائیس یہ پہلی جو چھے ہیں پہلا جو کالم ہے اس میں جو کریٹیریا وہ تقریباً سیم ہے سولہ سے بائیس ایر ایج چاہیے اور اس کے علاوہ انمیریڈ ہونا چاہیے میل کے لئے جو ہائیٹ ہے جو پہلی پوسٹ ہے اس میں فائیف فیٹ فور انچ ہے انمیریڈ ہونا چاہیے آپ کی سائٹ ہونی چاہیے آئی سائٹ ویداؤ گلاسز ہونی چاہیے باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ خود یہاں سے دیکھیں جو سبجک چاہیے وہ یہاں سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بڑی بات لی ہے یہ صرف فیمل کی جابز ہیں یہ جو نمبر پہ ہیں تو اس میں بھی وہی کریٹیریا ہے یہاں پہ فائیف فور انچ ہے اور باقی آئی سائٹ بھی لکھی ہوئی ہے اور سبجکس وغیرہ یہاں دیکھ سکتے ہیں وہ اوپر والے کی طرح بلکل سیم سبجکس ہیں یہاں پہ بھی ایف ایسی والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایف ایسی کے سبجک کون کو سے چاہیے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سکسٹی فائیف پرسن یہاں پہ منیم مارکس ہیں اور پہلے دو کیلئے سکسٹی پرسن چاہیے اس کے لئے سکسٹی فائیف پرسن مارکس چاہیے باقی جو سولہ سے بائیس یہ ایج لیمٹ ہے میل فیمل یہاں پہ بتاتا چلو کہ اس پہ میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پہلے پہ صرف میل دوسرے پہ فیمل اور تھرڈ پہ نائیٹی ایٹ پہ صرف میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں سبجک وغیرے یہاں آپ سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں نیکس چلتے ہیں ایئر ڈیفنس کورس اس پہ میل سیٹسن اپلائی کر سکتے ہیں باقی فائیف فوٹ فور انچ ہائٹ سیم اور ایج سولہ سے بائیس ہے اس کے بعد لوجسٹک کورس ہے سبجکس یہاں سے آپ نے خود دیکھنے ہیں کہ کس کی سبجکس لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں سولہ سے بائیس یہاں ہے اس کی لوجسٹک کی اور اس کے علاوہ انمرد ہونا چاہیے باقی کریٹیریا وغیرہ آپ کو جیسے اوپر دیا ہوا ہے وہی چیز ہے سکسٹی پرسنٹ مارکس چاہیے اور سبجکس یہاں سے خود دیکھ لیں اس کے بعد ہے ایڈمن ان سپیشل ڈیوٹیز اس میں پرمنٹ کمیشن کی لاس جاب ہے ایڈمن ان سپیشل ڈیوٹیز ایڈمن ان سپیشل کیلئے بھی تقریبا یہی ریکوائرمنٹ ہے سکسٹی پرسنٹ ایفیسی میں مارکس ہونے چاہیے سبجکس یہاں سے آپ خود دیکھ لیں ایک چیز بتاتا چلوں یہ پہلی چھے ہیں ٹھیک ہے پرمنٹ کمیشن کی ان کا جو ٹریننگ پیریڈ ہے وہ ہوگا تین سال تین سال کے لئے آپ کو ٹریننگ دی جائے گی اس کے بعد آپ کو ایز این آفیسر رینک دیا جائے گا پاکستان ایئر فورس میں بہت ہی زبردست ان کی پیز وغیرہ اور بینیفیٹس دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں شارٹ سرویس کمیشن کی جانے پر تو اس پہ جو ہے ایم ایم ایسی کے لوگ سکسٹین ایرز ایجن کے ایجوکیشن ہے ایجنیرنگ کے لوگ ایڈمن ایکاؤنٹس جو بھی برانچز ہیں سارے لوگ ان پر اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایڈمن ایسپیشل ڈیوٹیز کورس اس پہ اٹھارہ سے تیس سال ایج ڈی میٹ ہے میل سیٹریزن کے لئے یہ جاب ٹھیک ہے اور ہائٹ وی فائی فوٹ فور انچ میل کے لئے سب کے لئے فائی فوٹ فور انچ ہے یہ بتاتا ہے جو لگ اور اس کا جو رینک ہے یہ باقی جتنی بھی نیچے پوسٹ ہیں ان کا رینک فلائنگ افیسر کے برابر ہے فلائنگ افیسر کا رینک ہوتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا رینک ہے پاکستان ایر فورس میں اس پہ انجنیرنگ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں چاہیے کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایرو سپیس ایرو کیمیکل میٹیلرجکل الیکٹرکل الیکٹرانکس میکٹرانکس یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کا جو اس کے بعد جو جو شارس ریس کمیشن ہے ان کا ٹریننگ پیریڈ چوبیس ویکس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چوبیس ویکس ان کی ٹریننگ ہے اس کے بعد آپ کو فلائنگ افیسر کا رینک دیا جائے گا نیکس ہے ایکاؤنٹس برانچ تو ایکاؤنٹس برانچ پر کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آہ یہ سوری یہ مجھ سے رہ گیا ہے اس کی میں فیلڈ بتاتا جوں کہ ایم اے ایم ایسی ایم پی اے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی فیلڈ ہے ایم پی اے بی اے بی اے بی اے سی اس کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ خود یہاں سے دیکھ لیں ایکاؤنٹس برانچ دیکھ لیں ایکاؤنٹس برانچ پر ٹھیک ہے میل سیٹسن آف پاکستان اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ اور اس کے لئے فیلز جو ہیں ان فیلز کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں مینیجر پر سائنسز ہیں میتھیمیٹکس ہے آئی آر ہے سائیکالوجی ہے اسلامیات ہے ٹھیک ہے ان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈیویجن ہونے چاہیے آپ کا ڈیویجن بھی آپ یہاں سے خود دیکھ لیں کنفرم کر لیں کہ کیسے دیویجن کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آئی ٹی برانچ ہے اس کے بعد تو آئی ٹی برانچ پہ کمپیوٹر سائنسز کے لوگ آئی ٹی سافوئر انجنیرنگ ایم ایم سی ایس بی سی ایس کمپیوٹر کے جتنی بھی فیلز ہیں اس کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چوبیس ویک کا جو پیریڈ ہے ٹریننگ کا اور میل سیٹسن آف پاکستان اپلائی کر سکتے ہیں ائر ڈیفنس ہے اس کے بعد ائر ڈیفنس بھی میل سیٹسن اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال ٹھیک ہے اور سبجکس یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ میٹرولوجی میٹریولوجی ہے ایم ایسی فیزکس ہیں اس کے بعد ہے لوجسٹک برانچ لوجسٹک برانچ کے بھی آپ کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو سبجکس ہے اکنامیکس کے لوگ ہیں مارکیٹنگ وغیرہ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس پر ٹھیک ہے تو نیکس سلتے ہیں کہ ان کا سیلیکشن پروسیجر کیا ہے ٹھیک ہے مین میں چیزیں یہ آپ نے آن لائن ریجیٹریشن کرنی ہے جس پہ ہم جلد ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ یہ دو اگر سے آن لائن ریجیٹریشن سٹارٹ ہوگی اس کے علاوہ کیا ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ فالوڈ بائی اکیڈمیک ٹیسٹ پہلے آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد اکیڈمیک ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے پاس پیپر تو بھی انشاءاللہ جلدی ویڈیو بنائیں گے جو پاس پیپر سائنس کی یا جو ایمپارٹن ایم سی کیوز ہیں اس پہ بھی ہم جلد ویڈیو بنائیں گے تو اس پہ ٹیسٹ کا کیا پروسیجر ہوگا جو آپ کا شارٹ سرویس کمیشن ہے جی دی پائلٹ ایر ڈیفنس اور ای این ایس ڈی اور انیٹک انجنرنگ اس میں کیا ہوگا پہلی جو ہے انگلیش اور فیزیکس کے ایم سی کیوز ہوں گے اس میں ٹھیک ہے اس کے سبجیکس ہوں گے جو انجنرنگ ہے اور لوجسٹک ہے اس میں انگلیش فیزیکس اور میٹس میٹس بھی انکلوڈ ہوگا ٹھیک ہے تو نیکس جو ہے شارٹ سرویس کمیشن کے لوگ ان کا ریلیویٹ سبجیک میں ٹیسٹ ہوگا ہے پہلے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد جو ریلیویٹ سبجیکٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے اکیڈمیک ٹیسٹ اسی میں ہوگا ٹھیک ہے نیکس کیا ہوگا آپ کا آہ انیشل میڈیکل ہوگا اس کے بعد آپ کا آئی ایس ایس بی ہوگا ٹھیک ہے ٹیسٹ ان انٹرویو بائی آئی ایس ایس بی کوہار گجراوالا ٹھیک ہے ملیر کوئٹا یہاں پہ ان کا آئی ایس ایس بی ہوگا ٹھیک ہے دونوں جو برانچز ہیں ان دونوں کا یہی ہوگا دونوں جو کیٹیگریز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فائنل اگزام ہوگا آپ کا اس کے بعد فلائنگ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہوگا جی ڈی پائلٹ کا ہوگا صرف ٹھیک ہے اس کے بعد انٹرویو ہوگا بائی ای ای ایچ کیو سپیشل سیلیکشن بورڈ اور آہ فارسی سی ایسی شارٹ سرویس کمیشن کے لوگوں کا صرف یہ ہوگا ٹھیک ہے انٹرویو ہوگا جو سکسٹین یز ایڈوکیشن والے ہیں اور اس کے بعد فائنس سیلیکشن ہوگی آپ کی ٹھیک ہے اس کے ایمپارٹن چیز بتاتے ہیں کہ ایف ایسی کے وہ لوگ جنہوں کا ابھی پارٹو کلیئر نہیں ہوا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کے سکسٹی فائی پرسن مارکس کے ساتھ فرسٹ ایر کے سکسٹی فائی پرسن اگر آپ کے مارکس ہیں جو آپ کا مطلقہ جو پرنس پہلے اس سے لکھا کے لانا ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ نیکسٹ ایک کی پارٹریٹیز کنڈیڈیٹس مست پوزیس نادرا سمارٹ کارڈ آپ کا جو پرانا ایڈی کارڈ ہے ووٹ نہیں چلے گا آپ نے نیا سمارٹ کارڈ جو نادرا کا آج کل بنتا ہے اس پہ اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے ان الیجیبلی کریٹیری جو ہے یا جو کنڈیشن ہیں یہ آپ خود یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کس صورت میں اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں فیوچر میں آپ کو جو بینفیٹ دیے جائیں گے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی پیکیجز دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ ان سنٹرز یہ جتنے بھی نیچے آپ سنٹرز دیکھ سکتے ہیں ان پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان پہ جانے کے لئے آپ کے پاس ایڈیوکیشنل سرٹیفیکیٹ اور مارک شیرس ہونے چاہیے دو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف میں ٹیسٹڈ ہونے چاہیے اور نادرا سمارٹ کارڈون چاہیے اگر آپ نے معلومات اثر کریں ان سنٹرز پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لیکن ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ